ناظرین آج میں ایک بہت اہم ایشو پر گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ ایشو ہے ریاست بہاولپور کے باسیوں کے بچوں کے موسکبل کا معاملہ ہے اسلامی ایج یونیورسٹی بہاولپور جو جامعہ باسیہ کے نام سے انیس سو پچیس میں مارز وجود میں آئی اور اس کا کریڈٹ نماب امیرہ بہاولپور پر صادق نام باسیہ پر جاتا ہے انہوں نے جامعہ باسیہ مقامی لوگوں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینے کے لیے قیم کی تھی جامعہ باسیہ سے اسلامی یونیورسٹی کے سفر تک اس ادارے میں بڑے نشبوں پر آزائے لیکن اب اس یونیورسٹی کو آلہ رینکس میں پہنچانے اور اس کو ترقی دلانے کے جھوٹے دعویداروں نے اس کو تباہی کے آخری دھانے تک پہنچا دیا ہے اسلامی یونیورسٹی میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن میں مبینہ طور پر ویس چانسلر پروفیسر عطر محبوب اور ان کے ساتھیوں نے بیتی گنگا میں خوب حد دوئے یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد اٹھارہ ہزار سے بڑھا کر پینس سٹھ ہزار تک پہنچا دی گئی ہے اور طالب لوگوں کے فیسوں میں تین گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے اس ریاست کے والی ریاست سر صادق محمد خواب باسی کے خواب کو چکنا چور کرتے ہوئے قریبوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دی گئے ہیں دوسری جانب بڑے بڑے بڑائیوں افیسوں کی ماد میں جو رکوم بکٹھی ہوتی ہے اس کو دونوں آتوں سے لوٹا جا رہا ہے شعبہ ٹرانسپورٹ کی ابھی صورتحال دیکھ لیں جو آر قضوشتہ روزے کا بہت بڑا واقعہ ہوئے ہیں کہ شعبہ ٹرانسپورٹ رہی ہوئے آرخان کیمپس سات تقریبا سات کروڑ روپے کا میں کسی نیجی پٹرول کمپنی کا ڈیفائلٹر بتایا جاتا ہے رہی ہوئے آرخان کیمپس والوں نے ایک ہفتہ پہلے سے تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے طلبہ کو دشواریوں کا سامنے ہیں اسی طرح بہاور پر کے گردو نوہ لودران، عامل پر شرکیا یزمان، خیر پر ٹامے والی اور حاصل پر کے طالب علموں کو یہ جانسہ دیا گیا کہ اسلامیوئی انیورسٹی انہیں برپور ٹرانسپورٹ خرام کرے گی جس کی وجہ سے جب ان بچوں نے داخلے لے لیے اور ٹرانسپورٹ کے تمام واجبات بھی ادا کر دیئے تو اب بہاور پر عباسیہ کیمپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ساڑھے تین کرو روپے کا ڈیفائٹ رو چکے ہیں اور کوئی ٹرول کا مالکان نے ان کا فیول بند کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے مضافاتی تمام بسیں بند کر دی صرف لوکل ٹرانسپورٹ چلے جا رہی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی تین چار دن تک بند ہو جائے گی لیکن گرد نما کے ہزاروں بچے تعلیم یونیورسٹی تک آنے تک بھی پریشانیوں کا شکار ہیں متاثرہ طالب علموں نے مزشتہ روز وان یونٹ چوک پر برپوری تجاجی مزہرہ کیا روڑ بلاک کر دی اور یونیورسٹی کی مقامی بسیں بھی روک لیئے ان کا مطالبہ تھا کہ فوری طور پر ان کی مضافات کی ان کے علاقوں کی جو بسیں ہیں اس کو چلائے گیا اسلامی انیورسٹی انتظامیہ نے بجائے اس کے کہ ان کو مطالبہ تسلیم کرتے یا اس کا حل نکالتے ہیں انہوں نے بیشرمی کی انتظاق کرتے ہوئے مقامی پولیس اور سکوٹی گارڈ کے ذریعے طالب علموں پر بے مانت شدد کروایا ان پر لاٹھی چارج کرانے کے علاوہ ہوائی فیرنگ بھی کروائی گئی اور ان کو ڈرائیا دھمکایا گیا مطالب طالب علموں کو پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں پر کر دیا اور انہیں بھی شدید تشرید نشانہ بنایا اور کئی طالب علموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی بھی ہو چکی ہیں اس کے باوجود وہ اپنے انتظامیہ اسلامی انتظامیہ اپنی روش پر قیم ہے اسلامیہ انیورسٹی میں ہونے والی اروم روش کی کرپشن پر ایک ریٹیر پروفیسر ڈاکٹر شاکر وزالی صاحب نے ان کے خلاف تقریباً ہر فورم پہ وزیر اعظم پاکستان گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب چیئرمن نیب ایف آئی اے انٹی کرپشن ہر جگہ بے درخواستیں مہور کی ہیں اور ان کے ساتھ ثبوت بھی پیش کی ہیں لیکن کوئی دارہ بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لیکننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہی معاملات چلتے رہے تو اندہ ایک دو ماہ تک ملازم ان کی تنقائیں بھی بند ہو جائیں گی تو بدقسمت کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بچے سکالرشپ پر پڑ رہے تھے ان کی سکالرشپ بھی بند کر دی گئی ہے وہ بچارے تعلیم سے محروم ہونے کا خطرہ ان کا پیدا ہو گیا ہے اسلامی انیورسٹی مہونے والی کرپشن لوڈ سوٹ مالی اور اخلاقی کرپشن روز پر پہنچ رہی ہے جیسے جامعہ باسیہ کا کنسیپٹی ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بہاولپور ریاست کے ساتھ والیان بہاولپور کے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی کا مقام ہے ناظرین ہم آپ کو گفتبور سناتے ہیں پروفیسور ڈاکٹر شاکر غزالی صاحب کی آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ ڈاکٹر شاکر غزالی صاحب آپ کتنا جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران بہرے اور گنگے اور اندھے بن چکے ہیں کوئی نوٹس لینے کیلئے تیار نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ کو انطلبہ پر ہونے والے تشدد اور پولیس پولیس لاتھی چارل اور سکور ڈی گارڈز کے ظلم اور زیادتیوں آپ کو بیوز دکھاتے ہیں آپ دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ان ظالموں کو ان کرپٹ مافیاز کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں آپ میرا ساتھ دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہیے گا انشاءاللہ تعالی ان کو ہر فورم پر بے نکاب کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے ساتھ دیجئے اور میں تsingsGU ڈیو کے انخبlier اس کا دیکھئے گا جنگ 생ام حسیکم جنگ حسیکم انشاءاللہ strongestہ کسی طرق جنگ ملکل بلکل بلکل ہونا ٹا کسی کی طرقہ کا مسئلہ تھا لا بس Position ا baptism بلکلا آج ان فائصر حزار لکھل پھلے دیے اور بچوں کے جیبیں かٹ رہی کر رہی کر لکھا آپ کو نہیں پتا ڈیکھیں آپ حصول تھے خلاف میں میں ایک نایب میں دھو میں دو تین انقواریوارڈری ہیں کے خلاف چل رہی ہے تینوں میں میں کمپلینٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جتری بربادی انہوں نے کی ہے اچھا پیسہ تو کھا گئے ایک الگ بات ہے اصل جو تباہی روڑے آپ کی تعلیم کے ساتھ مچائی ہے نہ کلاسے ہوتی ہیں نہ کلاسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا میں بتاتا ہوں آپ کے پیرنٹ سے یہ فیس لیتے ہیں سارے چار مہینے کے سمسٹر کی سمسٹر ختم کر دیتے ہیں تین مہینے تین مہینے میں آجیوی کا پروفیسور میں یہاں پڑھاتا رہوں جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس میں سارے جو لوگ ہیں چاہے وہ اچیڈی والے ہیں چاہے گورنر ہیں سارے انمال کیا اندھے ہیں وہ سارے لوگ ان کو نہیں پتا ہیو بھی میں کیا ہو رہا ہے کیا منسٹر کو نہیں پتا ہیو بھی میں کیا ہو رہا ہے میرے دس دسیوں لیٹر میں نے لکھے ہیں سب کو نکھ لکھ کے تھک گئے ہیں انٹی کرپشن کو ایف آئی اے کو سب لوگ مجورٹی لوگ اپنے حصے کھاتے ہیں اور یہاں ان کے اس کی تاریخیں کر کے چلی جائے ہیں یہ ایسے بغیرہ قسم کے میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ اس جیسا بے ایمان اور کریمینل اتر محبور جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا بس یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جیسا بے ایمان اور کریمینل